بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بیوی کو یا مرد میں کوئی کمزوری ہو تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے گھر میں سے کسی ایک فرد کو چنتے ہیں اور ایک سال کے لئے اس کی ٹیمپریری بیوی بن جاتی ہے اس کے بعد اس کے ساتھ رہتی ہے جب اس سے حمل ٹھہر جاتا ہے تو پھر وہ اس کی بیوی رہتی ہے لیکن اس سے وہ حمل ٹھہر آتی ہے پھر اس کے ساتھ وہ رہتی ہے پھر اس کو بچہ ہو جاتا ہے جو ان کا کہلاتا ہے یہ عدیقار ہے کہ وہ اپنے پتی کے یا اور کسی مرد سے سنتان بنا لے جبکہ اس میں وہ شبد آیا ہے دیور دیور کے معنی پتی کے چھوٹا بھائی نہیں ہے دیور کے معنی دوتیے ور دیور اس کو کہا گیا ہے لیکن انہوں نے یہ جھوٹ کا پولندہ بانگ کر کے یوٹیوب چینل میں بولا ہے وہ غلط نہیں ہے وہاں شبد آیا ہے اگر پتی سنتان کرنے میں اسمرت ہے تو پتی سے کہیں کہ آپ کسی عود مہیلا سے سنتان اتپتی کریں یا پتی سنتان بنانے میں اسمرت ہے تو پتنی سے کہیں اور وہ بھی رضا مندی سے دونوں پکش کے لوگوں کے موجودگی میں یہ باتیں ہیں ایک چھوٹا سنمون آپ لوگ کے سامنے پرستود کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں دو سو تیس نمبر آیات میں کیا آیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں پھر اگر تیسری بار بھی عورت کو طلاق دے دو تو اس کے بعد اس تک جب تک وہ دوسری مرد سے نکاح نہ کر لے اس لیے اس سمیہ تک اس کے لیے وہ حلال نہیں ہے دوسرا شوہر نکاح کے بعد اس سے طلاق دے یعنی گھر نبا کر پتی پتنی کا گھر نبا کر وہاں جمع اور شارعرک سمند ضروری ہے جب دوسرا پتی اس کو طلاق دے دے تو وہ پہلے والی پتی کے پاس آ سکتی ہے اس کو حلالہ کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و اللہ حفظ الانبیاء والموصلین اللہ سیدنا نبینا محمد و اللہ علیہ و صحابہ و عجمائی اس وڈیو میں جیسے کہ آپ نے دیکھا پہلے کسی شخص نے ہندو مذہب کے بارے میں کچھ کہا تھا اور پندت اس کے بارے میں اتراز کر رہا ہے اور پندت کا یہ سوال کہ اسلام میں جو حلالہ ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ہے پہلا یہ کہ جو اس وڈیو میں تم نے دیکھا ہے کہ ہندو دھرم میں اگر کوئی عورت گھر پتی ہوتی ہے گھر پتی نہیں ہوتی حاملہ نہیں ہوتی اس کی پتی سے اسے اولاد کی امید نہیں ہوتی تو ہندو دھرم میں پھر یہ کرتے ہیں اس طرح بھی کرتے ہیں کہ اس عورت کو دیور کے پاس ایک سال یا کسی کچھ مدت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جب وہ گھر پتی ہو یا حاملہ ہو تو پھر پہلے پتی کے پاس اس کو لیاتے ہیں تو یہ بات بلکل صحیح ہے اور اسے اپنے گرنتوں میں دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ سچائی خود بخود مل جائے گا رہی دوسری سوال جو تم نے کہا کہ یہ حلالہ جو ہے اسلام میں بھی اس طرح ہے حلالہ جو ہے اسلام میں بھی اسی طرح ہے جی نہیں حلالہ ایک الگ چیز ہے اور ہندو دھرم میں جو کرتے ہیں وہ الگ چیز ہے اس کا کوئی دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے حلالہ کا مطلب کیا ہے یعنی ایک چیز کو حلال کرنا حلال کیسے شریعی طریقے سے شریعیت کون شریعیت اللہ بناتے ہیں شریعیت کس نے بنایا اللہ نے عشوان نے بنایا وہ بنایا شریعیت اس پہ شریعیت وہ بناتا ہے جس نے دنیا بنائی ہے اس کو حق ہے جس نے دنیا بنایا ہے تو شریعیت بنائینا حق بھی اس کو ہے تو اس کے حلالہ کا مطلب ہے کہ شریعی طور پہ حلال کرنا جیسے کسی ایک آدمی نے کسی اپنے پتی کو ایک آدمی نے اپنے پتنی کو اپنی بیوی کو طلاق دیا اور اس کی عدد تین مہینہ پورے ہو گئے اور اس نے بیوی کو چھوڑ دیا تو وہ بیوی پھر اس مرد پہ حرام ہے حلال نہیں ہوگا یہ ہے اسلام ہاں دوسری صورت یہ ہے کہ وہ عورت اگر کہیں اور اس کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر وہ شادی جو ہے چلتا ہے سالوں چلتا ہے اس شادی پہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس شادی کے بعد اس عورت کو اس کا شوہر انبن ہونے کی وجہ پہ کسی آپسی پرابلم کی وجہ سے اس کو دوبارہ چھوڑ دیتا ہے واقعی طلاق دے کے تین اسرائیدت پوری کر کے تو پھر پہلے شوہر پہ وہ حلال ہو جاتا ہے پھر وہ شادی کا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے حلالہ اس طرح حلال ہو جاتا ہے حلالہ کا مطلب ہر کس میں یہ اسلام ایک آپس میں گھٹ جوڑ کرنا اور آپس میں کوئی پیسے تیہ کرنا رکم تیہ کرنا کہ چند دن کے لیے مجھ سے غلطی ہوگی میں نے اس طلاق دے دیا مجھ پہ حرام ہے فیلان شخص چند دن کے لیے اس سے شادی کر لے دس دن یا مہینہ یا دو یا جو بھی تو پھر اس کو طلاق دے دے اور میں وہ معاوضے میں اتنا معاوضہ دوں گا اور میں شادی کروں گا تو یہ بالکل حرام ہے اس کا اسلام سے کوئی واسہ نہیں ہے کوئی مسلم اس کو نہیں مانتا نہ اسلام اس کی اجارت دے گا